اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لئے دوائی ہے جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کی حکم سے سہتیاب ہو جاتا ہے سلام ر Show رسول اللہ تعالی مرحبا جاتا ہے شکریس میں تو نیگیٹیو آ رہی ہے اس میں نوستانی میں سورشتی پشاپ نہیں کنٹرول ایک ساتھی ہے اچھا کہ تو اس میں دوائی لیتے اس سے جو ہے پشاپ تو کنٹرول ہو گیا ہے مدر دونوں گھر سے در دورا نوستانی سے مسانی سے نیچے درد ہو رہا ہے پیٹ کے نچلے اسے میں ان دونوں سائیڈوں میں جو ایک گبلمنٹ ہے وہ میرے ابھی نوٹ کی ہے اس کے نجی سے یہاں ہو جائے اس ساتھ یہاں پر جائے یہ ایک ساتھ اس ساتھ ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ میں سو جنگ سے ہو گئی ہے سو جنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور نیا کی شکاید بنتی ہے نے جب پھر وہ سو جنگ ہو نہیں شروع ہو جاتی ہے یہ کچھ عرصے میں جا گیا ادنیاں بند سکتا ہے نہیں نہیں کینسر نہیں ہوتا تو خیر ہو جی اللہ کے بند ہو آپ کی اتنی بڑی بڑی باتیں سوچتے ہیں یہ ایسا نہیں کینسر یہ نشانیاں نہیں ہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے اور سب میں جو آن نے آن نے وہ گولیاں نہیں کی تھی یہ دوائی جنگی تھے اس سے دو آ دوسرے دن جائے نا اسکمار کے دوسرے نا یہ لے 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 یہ دے جا ہے وہ لے دوسرے دن جا ہوا آم میں دا کہ اس کا جو ہے پالت تھا چیز ہے اسکمار کر رہا تھا وہ ذہن میں دو کے لئے زائے جا ہوتا تھا اسپندر لے آپ کا درد تھا کمر میں کدر درد تھا آپ کا وہ جو کونے والی آخری اٹی جو مورا ہوتا ہے آخری مورے میں تھا آپ نے بتایا ابھی ٹھیک ہے وہ ابھی تو یہ اس درد نہیں ہے تو پیشاند بھی وہ جو آخری اٹی جو مورا ہوتا ہے وہ بھی کنٹرل ہے میں وہ اس کے جو ہے گریٹ جو ہے اس کے کنٹرل راس ہو جائے ہو جائے آہ دون دھائی کلو برانی اٹھیک ہے نہیں اٹھیک ہے نہیں نہیں جی اکھانو نمیدن ہے آپ کا ہاں اٹھیک ہے اسے باتوں سے کوئی اتنا میرے خیال میں تو فرق نہیں ہے اتنا آپ کا پہلے ستاون اشاری اچھی ہے تھا میرے پاس سے آپ پھر ابھی یہ برانی اب ستاون سے شکلتا ہے انسٹھ ہو گیا پھر انسٹھ ہو گیا پھر انسٹھ ہو گیا بزن نہیں بڑے تو بہتر ہے آپ کے لئے نا جی یعنی ساڑ سے نیچے نیچے جو ہمیو پہتی کی میڈیسن ہوتی ہے نا ان کے ساتھ آپ کوئی بھی ایلو پہتی کی میڈیسن حکمت کی میڈیسن یعنی حکمت کی ایلو پہتی کی کھا سکتا ہوں اس میں یہ انٹی نہیں ہوگی نہ یہ ان کو ڈسٹرپ کرے گی نہ وہ اس کو ڈسٹرپ کریں گی نہیں تو ایلو پیٹسی جو سمارک ہے وہ وہ چھوڑنا پڑے گی نہیں نا نہیں نا آپ کھلے دل سے ہمیو پیٹسی کی دھائی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہاں اس کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیو پیٹسی کی جو میڈیسن ہے نا وہ نرف کے تھوڑ اثر کرتی ہیں جو ایلو پیٹسی کی میڈیسن ہے وہ پیڑ میں جائے گی اغم ہوگی خون میں شامل ہوگی وہ یعنی سمجھ رہے کہ ایک نے مغرب میں اثر کرنا ہے ایک نے مشرق میں اثر کرنا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو تو ڈسٹرب کر ہی نہیں سکتی نا وہ تو سسٹم ہی نہیں ہے ایلو پیٹسی کی میڈیسن جو ہے وہ نرف تک تو نیچے جو آپ کی وائٹل فورس ہوتی ہے وہاں تک تو جا ہی نہیں سکتی نا کیونکہ یہ کروڑ فارم میں ہوتی ہیں کروڑ فارم کہہ لیں کہ ان میں مادہ بڑا زیادہ ہوتا ہے ہاں خام مال جو ہمیو پیٹسی کی میڈیسن ہوتی ہیں ان میں مادیت نہیں ہوتی ہیں یہ تو ایسے جیسے روحانی طور پر اثر کرتی ہیں یہ تو آپ کی روح پہ جا کے اثر کرتی ہیں تو وہ کیسے پھر ایک دوسرے کو ڈسٹرب کر ہی نہیں سکتی ہیں وقتی طور پر ایلو پیٹسی کی دوائیاں اگر ہیوی مقدار میں استعمال کی جن پھوڑا صاحب کو دبا سکتی ہیں باقی ادروائز آپ کہیں کہیں جس تحریک کو دبا لیں گے جو ہمیو پیٹسی کی تحریک ہے جو میڈیسن روح پہ جا کے اثر کرتی ہے تو وہ تحریک نہیں دفتی وہ تو بنگلہ دیش کی تحریک ثابت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہمیو پیٹسی کی میڈیسن کی جو تحریک ہے وہ تیز ہے وہ کبھی دبے کی نہیں یعنی وہ بوڈی میں سٹور تک ہو جاتی ہے یعنی اپنے آپ کو کیمو فلاج کر لے گی کبھی ایسے ہوتا ہے بوڈی میں سٹور ہو سکتی ختم نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا وہ جب اس کو اپنا محول ملتا ہے زبردست کام کرتی تو اس لئے اس طرح کی فکر بھی ضرورت نہیں ہے ہاں اس میں یہ ضرور کریں جیسے بھی آپ نے دوسری میڈیسن اومیوپیسی کی وال میڈیسن لی تو انہیں یہ ضرور کہا کریں کہ یار بس کوشش کریں یہ دوائی انٹی نہ ہو تو بکس میں لکھی ہوتی ہیں چیزیں اب جیسے میں نے آپ کو ہائی پیریکم دی بھی تھی اس میں دیکھا جائے گیا ہائی پیریکم کس انٹیڈوٹ ہوتا ہے یا سوجہ سنٹیڈوٹ تو نہیں ہو جاتی یا لائکو سنٹیڈوٹ تو نہیں ہو جاتی یا لکس اومی کا سنٹیڈوٹ تو نہیں یہ سوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ جو پرانا اثر جال رہا ہے وہ انٹی نہ ہو جائے تو اس سے تو اومیوپیسی کی میڈیسن سے بیتہ بہتر ہے بیچ میں ہلوپیسی کال ہے اومیوپیسی کئی دفعے ایک دوسرے کے نا اگینس ہو جاتی ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے مخالف دعائی ہیں متضاد دعائی ہیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے نا اوپوزٹ جیسے اپیس اور رسٹاکس ہیں ایک دن تو بڑی سیم سی میڈیسن علامات ملتی ہیں لیکن ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں دشمن دعائی ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ چونکہ رسٹاکس بھی آپ کی روپے اثر کر رہی ہے اپیس بھی روپے اثر کر رہی ہے تو دونوں لڑ جائیں گے آپ لیکن ایک دعائی آپ فرنس کی روپے اثر کر رہی ہے تو وہ کیسے لڑ سکتی ہیں ان کا تو مقابلہ ایسے بھی ہے ایک آسمان پہ بیٹھی ہو ایک زمین پہ بیٹھی ہو وہ لڑی نہیں سکتے ہیں دوسرے کو شاید گالیاں دے لیں دور دور سے کی کہ لیکن آپس میں گثم گثا نہیں ہو سکتی یہ پوسیبلٹی نہیں ہوتی یہ اکثر میں نے دیکھا ہے نہ ڈوکٹرز ان باتوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں مریض تو بچارے کا گسور ہی ہوئی گی نا اب مریض کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھے ہر بندہ ہے فرق یہ پائلٹ ہے اسے کیا لگے ان باتوں سے وہ اکثر میں نے کہا ڈوکٹر بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ڈوکٹر کو یہ چیز سمجھنی چاہیے ڈوکٹر ڈوکٹر